اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک یونس نے ابن صاحب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا صبح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباؤ اجداد کی قسم کھانے سے منع کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس سے منع فرمایا تو میں نے اپنی طرف سے نہ کسی کی پہلی کرتے ہوئے کبھی اور نہ آباؤ اجداد کی قسم کھائی آباؤ اجداد کی قسم کے الفاظ بھی زبان سے ادا نہیں کیے حدیث نمبر دو ابن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا مطلب صاف ہے قسم کھانے والے جھوٹے ہوتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 353 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سامان کو بیچنے والی کمائی کو مٹانے والی اور ایک روایت میں ہے برکت کو مٹانے والی اس سے حساب ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ سامان کو بیچتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر ان کے پیسے میں برکت نہیں آتی اللہ ان کے پیسوں سے برکت اٹھا لیتا ہے یہ ہے حدیث نمبر 30 السلسلہ 1176 حدیث ساحل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مرویہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیث بیان کی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا آپ مکہ کی طرف میرے پیمبر ہو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تین باتوں کا حکم دیتے ہیں اپنے آباؤ اجداد کی قسم نہ کھانا اور ایک روایت میں ہے اللہ کے علاوہ اور جب تم بیت الخولہ میں جاؤ تو قبلے کی طرف مونا کرنا اور نہ پیٹ کرنا اور حدی اور گوبر کے ساتھ استخجہ نہ کرنا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سسکرائب اور بل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ جائے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ